نمسکار انڈیا نیوز دیکھ رہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو بے اتر پردیش میں مافیا کی خلاف کاروائے کی کارن بلڈوزر باوہ کے نام سے وکھیات ہو چکے مکہ منتری یوگی آدھتینات کی سرکار کا دبنگوں کے خلاف ایکشن جاری ہے ٹی پی نگر کے جگنات پوری اس سے دھائی لاکھ کے نامی بدن سنگھ بددو سے خریدے گئے پارک میں بنائی گئی اوید دکانوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا پشمی اتر پردیش کا کوکھیات مافیا بدن سنگھ بددو اوید سراب اور زمین پر قبضہ کرنے کے معاملے میں کارروائی کے بعد سے فرار ہے دانسوا چناؤ سمپن ہونے کے بعد اتر پردیش سرکار پھر سے ایکشن موج میں آگئی ہے پندرہ مارچ کو اتر پردیش کی یوگی آدھتینات سرکار نے مافیا کی آوید قبضے کی خلاف اویان پر آرم کر دیا اسی کرم میں میرٹ میں کارروائی کی گئے یوگی آدھتینات سرکار کے شپت گرہنڈ سے پہلے مافیا اور ان کے قریبیوں کے خلاف روکا بلڈوزر کا پہیہ ایک بار پھر سے چلنے لگا ہے فرار مافیا بدن سنگھ بددو کی شہ پر اس کے قریبی نے میرٹ میں ایک پارک زمین پر قبضہ کر فیکٹری بنا لی تھی میرٹ وکاس پردی کرنہ کی ٹیم نے منگلوار کو اس عبیت فیکٹری پر بلڈوزر چلوا دیا ہے میرٹ وکاس پردی کرنہ کی اس کارروائی کے دوران بڑی سنکھیا میں پولیس کرمی بھی موجود تھے تاکہ کسی طرح کی آبابستہ پیدا نہ ہو سکے بدن سنگھ بددو نے پارک زمین پر قبضہ کر رینو گپتہ کے نام بینامہ کرا فیکٹری کھولوا دی تھی اتر پردیش میں بی جی پی کی سرکار میں بلڈوزر مورڈل جم کر سرخیوں میں رہا کوئی بھی بدماش ہو گنڈا ہو وہ بلڈوزر نام سے بھی قامتہ تھا اس مدے پر ہمارے سیوگی نکتہ سریب نے اونیش عوستی سے خاص بات چویت کی سنی اسی ایس ہوم اونیش عوستی اس وقت ہمارے ساتھ ہے بات کریں گے سر سب سے پہلے بلڈوزر کی اگر میں بات کروں پہلے اسے ہائک پہ تھا اب اور چرچہ میں آ گیا ہے ابھی حال ہی میں سر پانچ لاکھ کے نامی بدن سنگھ بدوں پر بھی بلڈوزر چلا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھئے پردیش کی مانی مکہ وانتی جی کے ماردوشن میں زیرو کرائم کی ٹولرنس کی پولیسی ہے مافیاوں کے خلاف چندھت لوگ جنہوں نے کبجہ کرنے کی پور میں جو ہے کوشش کی لوگوں کو پریشان کیا ایسے لوگوں پر بہت سخت کاروائی کی جاری یہ جو مافیا جن کا نام آپ نے دیا ہے میلٹ کے یہ بہت نون پرانے مافیاں ہیں اور ان پر پہلے کاروائی نہیں ہوئی تھی اب اس کاروائی کو انجام دیا گیا ہے اور جو بھی سمپتی ہے جہاں illegal سمپتی ہے وہاں illegal سمپتی پر کاروائی اور جہاں سمپتی illegal طرح کے سے جو ہے جت کی گئی تو اس کو کڑ کرنے کی کاروائی بھی کی جائے کئی اور جنپدوں میں جو ہے کاروائی اب پرارم ہو جائے گی لگ بگ دو ہزار کروڑ سے ادھیک سیکشن فورٹین اے میں گینگسٹر میں کاروائی ہوئی ہے تو یہ ایک پارٹ ہے پورے کرائم کنٹرول کا اس کے ساتھ ساتھ محلہ ششکتی کرن میں آپ نے دیکھا ہوگا پردیش کو پروزیکیوشن میں سب سے پہلا ستھان ملا ہے محلہ ششکتی کرن میں جن گمبیر معاملوں میں پاکسکو کے کیسز میں جہاں بچوں کے ورود اپراد ہے محلاؤں کے ورود اپراد ہے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ اتنی سکتی کی گئی ہے کہ کئی معاملوں میں مرتیو دن بھی ملا ہے یا آجیون کاروائی نشجت روپ سے ملا ہے تو یہ جو ہے اس لیے آشک ہے کہ سماج میں اس طرح کے جو بھی اپراد ہیں ان پر بہت ہی پرباوی اور سکتی سے جو ہے کچھ لگائے جائے ایک اور ایریا پر دو دن کے لیے اور تاریس گھنٹے کے لیے شراب سے عوید شراب سے جڑے جو مافیاں ہیں ان پر ایک ابھیان چل رہا ہے اور ہر جنپد میں لسٹ بھیجی گئی ہے جن بھی مافیاں کو پور میں چندھت کیا گیا ہے ان کی جانچ پر تل کی جارہی ہے اور فورٹی ایٹ آز میں سبھی جنپدوں میں عوید شراب پر بھی کاروائی کی جارہی ہے عوید شراب سے کہیں اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو جو نئی دھارہ ایک سائز ایکٹ میں ہے اس میں مرتیو دنڈ کا بھی پراؤشن ہے تو یہ بھی ایک مہتبون ایریا ہے جہاں کام کو بہت کار کرنے کی آشکتا ہے کہیں بھی عوید شراب اور عوید شراب کے کارن اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو سویکار نہیں کیا جائے گا لوکل افسروں کا جن لوگ نے پراپلی چیک نہیں کیا ہے ان کا اتردائیت نردھارت کیا جائے گا اور کورس میں فالو اپ کر کے ایسے لوگوں کو بہت گمبھی روپ سے جو ہے پیروی کر کے ان کو دنڈ بھی دیا جائے گا پورے پردیش میں اپراد اور اپراد کے نیتران کے لیے بہت مضبوطی سے کام ہوگا نئے سرے سے شورٹ ٹرم میں میڈیم ٹرم میں لانگ ٹرم میں کن کن بندوں پر کاروائی کرنی ہے اب یہ پولیس بھاگ اور ڈی جی بی کے مادھیم سے اور پورے پولیس محقمے کو ایک پرستاو ہم لوگ گرہ بھاگ میں تیار کر رہے ہیں جس پر ہم لوگ شیگ رمل لائیں گے آسر خوف اتنا زیادہ ہے کہ سہارنپور میں خود ہی جتنے بھی مافیاں ہیں وہ تھکتی لے کر کے تھانے میں پہنچ گئے ہیں کہ بھائی ہمیں مت مارو ہم پہ بھلو ذرمت سے لاؤ دیکھیں اگر پولیس اور پولیس کا نیچے تک سپاہی اگر مضبوطی سے کام کرتا ہے امنداری سے کام کرتا ہے فیر کام کرتا ہے اور اگر جو ہے وہ جو شکایتیں ملتی ہیں اس پر پرباوی کاروائی ہوتی ہے تو کوئی کارن نہیں ہے کہ لوگر لیول کا بھی اگر کوئی کرمینل ہو ان پر کاروائی ہم لوگ کر سکیں تو پھر اپراد بلکل سیمت ہو جائیں گے ایک ایریا جرور میں بتانا چاہوں گا کہ پورے چناو کے ابھیان میں ایک ہجار سے ادھک عوید اصلہ جو پکڑے گئے ہیں یہ بھی ایک ابھیان بہت جلدی گرہ بھاگ ٹیک اپ کرنے جا رہا ہے کہ چہتر میں جہاں بھی عوید اصلہ ہیں ان پر بہت پرباوی کاروائی کی جائے کیونکہ اکثر دکھا گیا ہے کہ جہاں بھی اپراد ہوتا اس میں عوید اصلہ کا استعمال ہوتا ہے اس پر بھی ایک نئے سرے سے جو کاروائی سنشت کی جائے گی اپراد ہی جو ہے جیل کے اندر بھی ہوں گے اور اپراد ہی میں اتنا خوف ہو گیا کہ وہ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں مکلے گا تو آپ سن رہے تھے ایسی ایس ہوم او نیش عوستی کو جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ آگے کن نیتیوں پر کام کرنے والی ہے سرکار لکنہوں سے ویڈیو جنرلس رمیش کے ساتھ میں نے کہتا سرین انڈیا نیوز کے لیے ایسی اے اتر پردیش میں بیتے پانچ سالوں میں یوگی کا بلڈوز اور جم کرم مافیاوں کے عوید قبضے پر چلا ہے اتر پردیش میں بلڈوزر کا کریس بڑھا ہے لوگ کا ماننا ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار ایک بار پھر سے بننے کے بعد اب بلڈوزر مافیاں پر ایسے ہی چلتا رہے گا جس پر انڈین نیوز کا ریپورٹر روی کمار نے جاندہ سے بات چیت کی سنی اتر پردیش میں نئی سرکار بنی ہے پرجن محمد کی بی جے پی کی سرکار بنی ہے مکہ منتی یوگی اترنات کی اگوائی میں ایک بار پھر سے پرجن محمد کی سرکار اتر پردیش میں بنی ہوئی ہے حالانکہ یہ سرکار میں بہت چرچیت اگر کچھ رہا ہے تو وہ بلڈوزر چرچاں میں رہا ہے ہمارے دن کچھ لوگ موجود سے بات کریں گے بلڈوزر کا کتنا کریش ہے سر کتنا بلڈوزر کریش دیکھنے کو مل رہا ہے بلڈوزر کے کریش کی وجہ سے ہی آج بہمت کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی بنی ہے بلڈوزر نے پورا اپنا کام دکھایا ہے پورا رول دکھایا ہے بلڈوزر کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور یوگی جی نے بہت اچھا کام کیا ہے انہوں جو عویت کبچے ہیں یا مافیاوں کا عویت کبچے ہیں ان کو بلڈوزر کا دھوست کرا کے وہاں پر گریبوں کے لئے مکان بنایا ہے جس کا گریبوں نے اور اور ڈلیتوں نے بہت مطلب سپورٹ کیا اور بھی جی پی پورا بہمت میں آئی ہے اسی وجہ سے یوگی جی آگے بھی اسی طرح ہیں عویت کبچوں پر بلڈوزر چلاتے رہیں گے اور گریبوں کے لئے مکان بناتے رہیں گے اسی لئے بلڈوزر کا بہت بلڈوزر چلا پچھلی بار بھی سرکار میں نہیں لگتا کیا لگتا ہے کہ جو پانچ سال اور ملے ہیں اس پر بھی بلڈوزر کام کرے گا بلکل کام کرے گا یہ بھاجپا کی سرکار آئی ہے سوچ ماندار کام دندار کے آدھار پر آئی ہے اور اس میں بلڈوزر نے اپنا رول بہت مہرکون زنگ سے نبھائی آئی جس میں جو اوائد قبضے کر کے لوگ گریبوں کا دھن لوٹ لیتے تھے اور پرشان کرتے تھے ان پر روک لگی ہوئی ہے اور ہمیں یہ آشا اور پونڈ ویسواس ہے یوگی بابا پھر سے دھیان دیں گے اور ہمارا پردیس کانون کے راج سے چلے گا اور اناوشک جو ہے لوگوں کا دباؤ ختم ہوگا بلڈوزر کے لئے مافیاؤں کے پر کہتے ہیں ایکشن ہے اچھا ہے بلڈوزر کتنا کام کرے گا کافی کام کرے گا اور سب کو جنسہ کو رہت ملے گی آم مادیوں کو جو ظاہر ہے بلڈوزر کا خریج بڑا ہے اور ہم لوگوں میں بھی کہنے کے بسواس ہے کانون ویسطہ کو لے کر جہاں سرکار نے کام کیا ہے وہ آنے والے سمجھ میں مافیاؤں پر عبی سمپتیوں پر جو کبجہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اپنے والے بلڈوزر کے بارے پھر سمپنا کام کرے گا عمیر کی ساتھ ربی کمار تینیلو جتنہو میں یوگی آدیتنات نے بلڈوزر کا ایسا نام کیا لیا کہ اب وہ بلڈوزر کی بابا کے نام سے جانے جانے لگے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اب چناؤں کے بعد بھی اب وہ بلڈوزر بابا کے نام سے اس لئے جانے جا رہا ہے کہ ہر جوان پر چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ نوجوان ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ مہلائے ہو سبھی کی زبان پر بلڈوزر والے بابا جو ہے آگے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کس طریقے سے جو نوجوان ہے وہ بھی اپنے ہاتھوں پر ٹیٹو بنوا رہے ہیں مہدی سے لگوا رہے ہیں بلڈوزر والے بابا یعنی بقاعدے آپ بلڈوزر بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان ہے اپنے ہاتھوں پر بلڈوزر بنوا رہے ہیں اور بقاعدے اس کے ہاتھوں پر لکھوا بھی رہے ہیں کہ بلڈوزر والے بابا یعنی کس طریقے سے ان لوگوں کے اندر کریز ہو گیا ہے بلڈوزر بابا کا یہ صاف دیکھنے کو مل رہا ہے کیا کروا رہا ہے آپ بس نام لکھوا رہے ہیں بلڈوزر بنوا رہا ہے بس بابا ہمارے سہر کے ہیں اچھے لگتے بنوا رہے ہیں تو یہ بلڈوزر بابا کا کریز کہاں سے آگیا جسے سرکار بنی رفی بلڈوزر بابا ہے لیکن اس کے پہلے بھی تو بابا آپ کے تھے تب بلڈوزر نہیں تھا اب جیسے کہ اب ان کا نام بلڈوزر بابا رکھ دیا گیا ہے اسے لئے بنوا رہے ہیں تو آپ نے ہاتھوں پر بلڈوزر بابا بنوا رہے ہیں جی 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 چلیے کچھ اور لوگ ہیں مجھ سے بھی جان لیتے ہیں یہ ابھی یہاں پہ مہدی لگوا رہے ہیں یہ ابھی تک تو جو ہے مہلائے اور پورس کو دیکھنے کو ملتا تھا لیکن اب نوجوان اپنے ہاتھوں پر بلڈوزر بابا لکھوا رہے ہیں بلڈوزر بنوا رہے ہیں دیکھئے بلڈوزر اتر پردیس میں ڈسپلین کا پرتیق ہے بلڈوزر بابا اس لئے کہہ جاتے ہیں کہ وہ سخت ڈسپلین رکھتے ہیں اور بلڈوزر ایک لوگو ہو گیا ہے ڈسپلین کا کانون بیوستہ کڑائی سے پالن کرنا ہے تو بلڈوزر پرتیق کے ساتھ چلنا ہے اسی وجہ سے کانون کا پالن کرنے والے کانون کی دیکھ بھال کرنے والے اور کانون پر چلنے والے لوگ بلڈوزر کو وریعتہ دے رہے ہیں اور بلڈوزر جندہ بعد ہر ریلی میں بلڈوزر آنے لگی ہے مطلب ہمیں پرفیکٹ ڈسپلین چاہیے ہمیں تھوس کانون چاہیے اور کانون کا پالن کرنے والا چاہیے یہی کارن ہے کہ بلڈوزر ایک لوگو بنا ایک سمبل بنا ہے یعنی اب ان کے پہچان بھی بن گئی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ مہلا بیٹی ہے وہ بھی اسی طریقے کے ٹیٹو بنا رہی ہیں کیونکہ اس طرح سے جتنے بھی آپ دیکھیں گے کہ دکان شاید اب مہدی لوگ نہیں لگواتے تھے گھروں پہ لگواتے تھے لیکن جب سے بلڈوزر بابا آ گیا تب سے ایک بار پھر سے مہدی کا کریز ہو گیا ایک بات بتاؤ آپ یہ بلڈوزر بنا رہے ہو کتنا دن بھر میں بنا لے رہا اور کتنا کریز بڑھا ہے دس لوگ دس دوار آ جاتے ہیں دس دوار آ جاتے ہیں تب کیا ڈیمانڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بلڈوزر بنانا ہے بلڈوزر والے بابا کا پسند ہے اچھا تو کیا یہ آپ نے کئی سیکھا ہے یا اٹرٹیم بنانے لگے آپ ایچہ ہی بناتے ہیں بلڈوزر بابا بھی لکھ رہا ہے ہاں بلڈوزر بابا سریک برانٹ بن گیا سب لوگ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں بلڈوزر والے بابا کا نام لکھنا ہے اچھا کیا کون زیادہ لوگ بنوانے ہیں سب لوگ سب کا پسند ہے یعنی یہ گورکپور کا گول گھر علاقہ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ چاہے وہ نوزوان ہو مہلا ہو پروسو ہر ایک کے زمان پر بلڈوزر بابا ہے اور کریز ایسا ہے کہ وہ بقائدیں یہاں پہ پہنچ کر کے بلڈوزر بنوان رہا ہے اپنے ہاتھوں پہ لکھوا بھی رہے بلڈوزر والے بابا یعنی اب بلڈوزر والے بابا وہاں یوگی آدھی تنات کہہ جانے لگے ہیں اور اب آس سے انہیں بلڈوزر بابا کہا جا رہا ہے اور اس کا اثر اور چھاپ بازاروں میں دیکھنے کو بھی مل رہا ہے